پیشے خدمت ہے سعادت حسن منٹو کی ایک مختصر کہانی عشق حقیقی منٹو کی اس کہانی کی فرمائش کی ہے جناب قسیم ازہر صاحب نے جن کا تعلق انڈیا درونگا سے ہے یہ ہمارے مستقل سامے ہیں اور گائے گائے اپنے کمنٹس اور خیالات کا اظہار فرماتے رہتے ہیں جناب قسیم ازہر صاحب نے ایک بڑا جائز سوال کیا مجھ سے مجھ سے کہا زرگام بھائی منٹو کو تو ہم پچھلے پچاس سال سے پڑھتے آ رہے ہیں تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میری حمد اور حوصلہ پڑھانے کے لیے یہ بھی شامل کیا کہ منٹو کے افثانے اس لیے دوارہ سن رہا ہوں کہ آپ کی آواز میں سننا اچھا لگتا ہے بھئی قسیم ازہر صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ منٹو کے افثانے پڑھنے کا میرا ایک مقصد ہے کہ منٹو کو قارعین نے جو کالی شلوار میں بند کر دیا ہے اس کالی شلوار سے منٹو کو باہر نکال لوں یہی وجہ ہے کہ میں منٹو کی کچھ غیر معروف کہانیاں پڑھ رہا ہوں تاکہ قارعین منٹو کو تھنڈا گوشت کالی شلوار کی اینک ہٹا کر بھی دیکھ سکے اور اس کے بارے میں نئی باتیں دریافت کر سکیں یہ فیصلہ بھی کر سکیں کہ واقعی منٹو اتنا بڑا لکھاری تھا کہ جتنا اسے سمجھا جاتا ہے یا وہ اس سے بھی بڑا لکھاری ہے کہ جتنا اسے کہا جاتا ہے میں یہاں پر اپنی رائے محفوظ رکھوں گا تو جناب قسیم ازہر صاحب یہ کہانی آپ کی فرمائش پر آپ کی نظر دوستو بڑھتے ہیں منٹو کی کہانی عشق حقیقی کی جانب عشق و محبت کے بارے میں اخلاق کا نظریہ وہی تھا جو اکثر عاشقوں اور محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے وہ رانجے پیر کا چیلا تھا عشق میں مر جانا اس کے نزدیک ایک عظیم و شان موت مرنا تھا اخلاق تیس برس کا ہو گیا مگر باوجود کوششوں کے اس کو کسی سے عشق نہ ہوا لیکن ایک دن انگرڈ برگمین کی پکچر فور ہوم ڈا بیل ٹولز میٹھنی شو دیکھنے کے دوران میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل اس برکہ بوش لڑکی سے وابستہ ہو گیا ہے جو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور سارا وقت اپنی ٹانگ ہلاتی رہی تھی پردے پر جب سائے کم اور روشنی زیادہ ہوئی تو اخلاق نے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا اس کے ماتھے پر پسینے کے ننے ننے قطرے تھے ناک کی پھننگ پر چند بوندے تھیں جب اخلاق نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگ ہلنا بند ہو گئی ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنے سیاہ برقے کی جالی سے اپنا چہرہ ڈاپ لیا یہ حرکت کچھ ایسی دیکھے اخلاق کو بے اختیار ہنسی آ گئی اس لڑکی نے اپنی سہلی کے گان میں کچھ کہا دونوں ہولے ہولے ہنسی اس کے بعد اس لڑکی نے نقاب اپنے چہرے سے ہٹا لیا اخلاق کی طرف تیکھی تیکھی نظروں سے دیکھا اور ٹانگ ہلا کر فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئی اخلاق سگرٹ پی رہا تھا انگریٹ برگمین اس کی محبوب ایکٹریس تھی فار ہوم دا بیل ٹولز میں اس کے بال کٹے ہوئے تھے فلم کے آغاز میں جب اخلاق نے اسے دیکھا تو وہ بہت ہی پیاری معلوم ہوئی لیکن ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی دیکھنے کے بعد وہ انگریٹ برگمین کو بھول گیا یوں تو قریب قریب سارا فلم اس کی نگاہوں کے سامنے چلا مگر اس نے بہت ہی کم دیکھا سارا وقت وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھائی رہی اخلاق سگرٹ پر سگرٹ پیتا رہا ایک مرتبہ اس نے راکھ جھاڑی تو اس کا سگرٹ انگلیوں سے نکل کر اس لڑکی کی گود میں جا پڑا لڑکی فلم دیکھنے میں مشغول تھی اس لیے اس کو سگرٹ گھنے کا کچھ پتا نہ تھا اخلاق بہت گھبرایا اسی گھبراہت پر اس نے ہاتھ بڑھا کر سگرٹ اس کے برکے پر سے اٹھایا اور فرش پر پھیک دیا لڑکی ہڑ بڑھا کر اٹھ کھڑی ہوئی اخلاق نے فوراں کہا معافی چاہتا ہوں آپ پر سگرٹ گر گیا تھا لڑکی نے تیکھی تیکھی نظروں سے اخلاق کی طرف دیکھا اور بیٹھ گئی بیٹھ کر اس نے اپنی سہیلی سے سرگوچی میں کچھ کہا دونوں ہولے ہولے ہسین اور فلم دیکھنے میں مشغول ہو گئی فلم کے اختتام پر جب قائد عظم کی تصویر نمودار ہوئی تو اخلاق اٹھا خدا معلوم کیا ہوا کہ اس کا پاؤں لڑکی کے پاؤں کے ساتھ ٹکرایا اخلاق ایک بار پھر سر تپا معذرت بن گیا معافی چاہتا ہوں جانے آج کیا ہو گیا ہے دونوں سہلیاں ہولے ہولے ہسین جب بھیڑ کے ساتھ باہر نکلی تو اخلاق ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا وہ لڑکی جس سے اس کو پہلی نظر کا عشق ہوا تھا مل مل کر دیکھتی رہی اخلاق نے اس کی پرواہ نہ کی اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا مکان دیکھ کے رہے گا مال روٹ کے فٹ پات پر وائی ایم سی اے کے سامنے اس لڑکی نے مل کر اخلاق کی طرف دیکھا اور اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر رک گئی اخلاق نے آگے نکلنا چاہا تو وہ لڑکی اس سے مقاتب ہوئی آپ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں اخلاق نے ایک لحظہ سوچ کر جواب دیا آپ میرے آگے آگے کیوں جا رہی ہیں لڑکی کھل کھلا کر ہنس پڑی اس کے بعد اس نے اپنی سہیلی سے کچھ کہا پھر دونوں چل پڑی بس اس ٹین کے پاس اس لڑکی نے جب مل کر دیکھا تو اخلاق نے کہا لڑکی نے مو موڑ لیا انار کلی کا موڑ آیا تو دونوں سہیلیاں ٹھہر گئیں اخلاق پاس سے گزرنے لگا تو اس لڑکی نے اس سے کہا آپ ہمارے پیچھے نہ آئیے یہ بہت بری بات ہے لہجے میں بہت سنجید کی تھی اخلاق نے بہت بہتر کہا اور واپس چل دیا اس نے مڑ کر بھی ان کو نہ دیکھا لیکن دل میں اس کو افسوس تھا کہ وہ کیوں اس کے پیچھے نہ گیا اتنی دیر کے بعد اس کو اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس کو کسی سے محبت ہوئی ہے لیکن اس نے موقعات سے جانے دیا اب خدا معلوم پھر اس لڑکی سے ملاقات ہو یا نہ ہو جب وائی ایم سی اے کے پاس پہنچا تو رکھ کر اس نے انار کلی کے موڑ کی طرف دیکھا مگر اب وہاں کیا تھا وہ تو اسی وقت انار کلی کی طرف چلی گئی تھی لڑکی کے نقش بڑے پتلے پتلے تھے باریک ناک چھوٹی سی ٹھوڑی پھول کی پتیوں جیسے ہوت جب پردے پرسائے کم اور روشنی زیادہ ہوتی تھی تو اس نے اس کے بالائے ہوت پر ایک تل دیکھا تھا جو بہت پیارا لگتا تھا اخلاق نے سوچا تھا کہ اگر یہ تل نہ ہوتا تو شاید وہ لڑکی نامکمل رہتی اس کا وہاں پر ہونا اشد ضروری تھا چھوٹے چھوٹے قدم تھے جن میں کمارپن تھا چونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک مرد میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس لیے ان کے ان چھوٹے چھوٹے قدموں میں ایک بڑی پیاری لڑکھڑا ہٹ سی پیدا ہو گئی تھی اس کا مڑو مڑ کر تو دیکھنا غصب تھا گردن کو ایک خفیف سا جھٹکہ دے کر وہ پیچھے اخلاق کی طرف دیکھ دی اور تیزی سے مو موڑ لیتی دوسرے روز وہ انگریٹ برگمین کا فلم پھر دیکھنے گیا شو شروع ہو چکا تھا والٹ ڈیزنی کا کارٹون چل رہا تھا کہ وہ اندر ہال میں داخل ہوا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا گیٹ کیپر کی بیٹر کی اندھی روشنی کی ساہرے اس نے ٹٹول ٹٹول کر ایک خالی سیٹ تلاش کی اور اس پر بیٹ گیا ڈیزنی کا کارٹون بہت مزاہیہ تھا ادھر ادھر کئی تمشائی ہس رہے تھے دفاتن بہتی قریب سے اخلاق کو ایسی ہسی سنائی دی جس کو وہ پہچانتا تھا مل کر اس نے پیچھے دیکھا تو وہی لڑکی بیٹھی تھی اخلاق کا دل دھک دھک کرنے لگا لڑکی کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا شکل و صورت کے ادبار سے وہ اس کا بھائی لگتا تھا اس کی موجودگی میں وہ کس طرح بار بار مل کر دیکھ سکتا تھا انٹرویل ہو گیا اخلاق کوشش کے باوجود فلم اچھی طرح نہ دیکھ سکا روشنی ہوئی تو وہ اٹھا لڑکی کے چہرے پر نقاب تھا مگر اس مہین پردے کے پیچھے اس کی آنکھیں اخلاق کو نظر آئیں جن میں مسکراہت کی چمک تھی لڑکی کے بھائی نے سیگرٹ نکال کر سلگایا اخلاق نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے مخاطب ہوا ذرا ماچس انعیت فرمائیے لڑکی کے بھائی نے اس کو ماچس دے دی اخلاق نے اپنا سیگرٹ سلگایا اور ماچس اس کو واپس دے دی شکریہ لڑکی کی ٹانگ ہل رہی تھی اخلاق اپنے سیٹ پر بیٹھ گیا فلم کا بقایا حصہ شروع ہوا ایک دو مرتبہ اس نے مڑ کر لڑکی کی طرف دیکھا اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کر سکا فلم ختم ہوا لوگ باہر نکلنے شروع ہوئے لڑکی اور اس کا بھائی ساتھ تھے اخلاق ان سے ہٹ کر پیچھے پیچھے چلنے لگا اس ٹانڈرٹ کے پاس بھائی نے اپنی بہن سے کچھ کہا ایک ٹانگے والے کو بلایا لڑکی اس میں بیٹھ گئی لڑکا اس ٹانڈرٹ میں چلا گیا لڑکی نے نقاب میں سے اخلاق کی طرف دیکھا اس کا دل دک دک کرنے لگا ٹانگا چل پڑا اس ٹانڈرٹ کے باہر اس کے تین چار دوست کھڑے تھے انوے سے ایک کی سائیکل اس نے جلدی جلدی پکڑی اور ٹانگے کے تاقب میں روانہ ہو گیا یہ تاقب بڑا دلچسپ رہا زور کی ہوا چل رہی تھی لڑکی کے چہرے پر سے نقاب اٹھ اٹھ جاتی سیاہ جورجورٹ کا پردہ پھر پڑا کر اس کے سفید چہرے کی جھلکیاں دکھاتا تھا کانوں میں سونے کے بڑے بڑے جھومر تھے پتلے پتلے ہونٹوں پر سیاہی مائل سرخی تھی اور بالائی ہونٹ پر تل وہ اشد ضروری تل تھا بڑے زور کا جھونکہ آیا تو اخلاق کے سر پر سے ہیٹ اتر گیا اور سڑک پر دوڑنے لگا ایک ٹرک گزر رہا تھا اس کے وزنی پیہ کے نیچے آیا اور وہیں چت ہو گیا لڑکی ہنسی اخلاق مسکرا دیا گردن موڑ کر ہیٹ کی لاش دیکھی جو بہت پیچھے رہ گئی تھی اور لڑکی سے مقاتب ہوگر کہا اس کو تو شہدت کا رتبہ مل گیا لڑکی نے موہ دوسری طرف مولے لیا اخلاق تھوڑی دیر کے بعد پھر اس سے مقاتب ہوا آپ کو اعتراض ہے تو واپس چلے جاتا ہوں لڑکی نے اس کی طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا انارکلی کی ایک گلی میں ٹانگا رکا وہ لڑکی اتر کر اخلاق کی طرف بار بار دیکھ تھی نقاب اٹھا کر ایک مکان میں داخل ہو گئی اخلاق ایک پاؤنڈ سائیکل کے پیڈل پر اور دوسرا پاؤنڈ دکان کے تھڑے پر رکھے تھوڑی دیر کھڑا رہا سائیکل چلانے ہی والا تھا کہ اس مکان کی پہلی منزل پر ایک کھڑکی کھلی لڑکی نے جھانک کر اخلاق کو دیکھا مگر فوراں ہی شرمہ کر پیچھے ہٹ گئی اخلاق تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں کھڑا رہا مگر وہ پھر کھڑکی میں نمودار نہ ہوئی دوسرے روز اخلاق صبح صورت انارکلی کی اس گلی میں پہنچا پندرہ بیس منٹ تک ادھا ادھا گھمتا رہا کھڑکی بند تھی مایوز ہو کر لوٹنے والا تھا کہ ایک فالسے بیچنے والا صدا لگاتا آیا کھڑکی کھلی لڑکی سر سے ننگی نمودار ہوئی اس نے فالسے والے کو آواز دی بھائی فالسے والے ذرا ٹھہر نہ پھر اس کی نگاہیں اکدم اخلاق پر پڑی چونک کر وہ پیچھے ہٹ گئی فالسے والے نے سر پر سے چھابڑی اتاری اور بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی سر پر تپڑٹا لیا نیچے آئی اخلاق کو اس نے کنکھیوں سے دیکھا شرم آئی اور فالسے لیے بغیر واپس چلے گئی اخلاق کو یہ ادا بہت پسند آئی تھوڑا سا ترس بھی آیا فالسے والے نے جب اس کو گھوڑ کے دیکھا تو وہ وہاں سے چل دیا چلو آج اتنا ہی کافی ہے چند دن ہی میں اخلاق اور اس لڑکی میں اشارے شروع ہو گئے ہر روز صبح نو بجے وہ انارکلی کے اس گلی میں پہنچتا کھڑکی کھل تھی وہ سلام کرتا وہ جواب دیتی مسکراتی ہاتھ کے اشاروں سے گجھ باتیں ہوتی اس کے بعد وہ چلی جاتی ایک روز انگلیاں گھما کر اس نے اخلاق کو بتایا کہ وہ شام کے چھے بجے کے شو سینما دیکھنے جا رہی ہے اخلاق نے اشاروں کے ذریعے پوچھا کون سے سینما ہاؤس میں اس نے جواب میں کچھ اشارے کیے مگر اخلاق نہ سمجھا آخر میں اس نے اشاروں میں کہا کاغذ پر لکھ کر نیچے پھینک دو لڑکی کھڑکی سے ہٹ گئی چند لمحات کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کاغذ کی ایک مڑوڑی سی نیچے پھینک دی اخلاق نے اسے کھولا لکھا تھا پلازا پروین شامکو پلازا میں اس کی ملاقات پروین سے ہوئی اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی اخلاق اس کے ساتھ والی سیچ پر بیٹھ گیا فلم شروع ہوا تو پروین نے نقاب اٹھا لیا اخلاق سارا وقت اس کو دیکھتا رہا اس کا دل دھگ دھگ کرتا تھا انٹرویل سے کچھ پہلے اس نے آئے ہستہ سے اپنا ہاتھ پڑھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا وہ کامپ اٹھی اخلاق نے فورا ہاتھ اٹھا لیا دراصل وہ اس کو انگوٹھی دینا چاہتا تھا مگر خود پہنانا چاہتا تھا جو اس نے اسی روز خریدی تھی انٹرویل ختم ہوا تو اس نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا وہ کامپی لیکن اخلاق نے ہاتھ نہ ہٹایا تھوڑی زی در کے بعد اس نے انگوٹھی نکالی اور اس کی ایک انگلی میں چڑھا دی وہ بلکل خاموش رہی اخلاق نے اس کی طرف دیکھا پشانی اور ناک پر پسینے کے نن نن قطرے تھر تھرہ رہے تھے فلم ختم ہوا تو اخلاق اور پروین کی یہ ملاقات بھی ختم ہو گئی باہر نکل کر کوئی بات نہ ہو سکی دونوں سہلیاں چانگے میں بیچیں اخلاق کو دوست مل گئے انہوں نے اسے روگ لیا لیکن وہ بہت خوش تھا اس لیے کہ پروین نے اس کا تحفہ قبول کر لیا تھا دوسرے روز مقررہ اوقات پر جب اخلاق پروین کے گھر کے پاس پہنچا تو کھڑکی کھلی تھی اخلاق نے سلام کیا پروین نے جواب دیا اس کے داہنے ہاتھ کی انگلی میں اس کی پینائی ہوئی انگوٹھی چمک رہی تھی تھوڑی دیر اشارے ہوتے رہے اس کے بعد پروین نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لفافہ نیچے پھینک دیا اخلاق نے اٹھایا کھولا تو اس میں ایک خط تھا انگوٹھی کے شکریہ کا گھر پہنچ کر اخلاق نے ایک طویل جواب لکھا اپنا دل نکال کر قاغذوں میں رکھ دیا اس خط کو اس نے پھول دار لفافے میں بند کیا اس پر سینٹ لگایا اور دوسرے روز صبح نو بجے پروین کو دکھا کر نیچے لیٹر باکس میں ڈال دیا اب ان میں باقاعدہ خط و کتابت شروع ہو گئی ہر خط عشق و محبت کا ایک دفتر تھا ایک خط اخلاق نے اپنے خون سے لکھا جس میں اس نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ اپنی محبت میں ثابت قدم رہے گا اس کے جواب میں خونی تحریر ہی آئی پروین نے بھی حلف اٹھایا کہ وہ مر جائے گی لیکن اخلاق کے سوا اور کسی کو شریک حیات نہیں بنائی گی مہینوں گزر گئے اس دوران میں کبھی کبھی کسی سینما میں دونوں کی ملقات ہو جاتی تھی مل کر بیٹھنے کا موقع انہیں نہیں ملتا تھا پروین پر گھر کی طرف سے بہت کڑی پابندیاں آئے تھیں وہ باہر نکلتی تھی یا تو اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی سہلی زہرہ کے ساتھ ان دو کے علاوہ اس کو اور کسی کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اخلاق نے اسے کئی مرتبہ لکھا کہ زہرہ کے ساتھ وہ کبھی اسے بارہ دری میں جانگیر کے مقبرے میں ملے مگر وہ نہ مانی اس کو ڈر تھا کہ کوئی دیکھ لے گا اسی اثنہ میں اخلاق کے والے نے اس کی شادی کی بارچیت شروع کر دی اخلاق ٹھالتا رہا جب انہوں نے تنگ آ کر ایک جگہ بات کر دی تو اخلاق بگڑ گیا بہت ہنگامہ ہوا یہاں تک کہ اخلاق کو گھر سے نکل کر ایک رات اسلامیہ کالیج کی گراؤنڈ میں سونا پڑا ادھر پروین روتی رہی کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا اخلاق دھن کا بہت پکا تھا زدی بھی پرلے درجے کا تھا گھر سے باہر قدم نکالا تو پھر ادھر رخ تک نہ کیا اس کے والد نے اس کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا ایک دفتر میں سو روپے مہوار پر نوکری کر لی اور ایک چھوٹا سا مکان کرایا پر لے کر رہنے لگا جس میں نل تھا نبجلی ادھر پروین اخلاق کی تکلیفوں کے دکھ میں گھل رہی تھی گھر میں جب اچانک اس کی شادی کی باتچیت شروع ہوئی تو اس پر بجلی سے گری اس نے اخلاق کو لکھا وہ بہت پریشان ہوا لیکن پروین کو اس نے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں ثابت قدم رہے عشق ان کا امتحان لے رہا ہے بارہ دن گزر گئے اخلاق کئی بار گیا مگر پروین کھڑکی میں نظر نہ آئی وہ سبر و قرار کھو بیٹھا نیند اس کی غائب ہو گئی اس نے دفتر جانا چھوڑ دیا زیادہ ناغے ہوئے تو اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا اس کو کچھ ہوش نہیں تھا برطرفی کا نوٹس ملا تو وہ سیدھا پروین کے مکان کی طرف چل پڑا پندرہ دنوں کے طویل عرصے کے بعد اسے پروین نظر آئی وہ بھی ایک لیزے کے لیے جلدی سے لفاوہ پھیک کر وہ چلی گئی خط بہت طویل تھا پروین کی غیر حاضری کا باعث یہ تھا کہ اس کا باپ اس کو ساتھ گجرہ والا لے گیا تھا جہاں اس کی بڑی بہن رہتی تھی پندرہ دن وہ خون کے آنسو روتی رہی اس کا جہز تیار کیا جا رہا تھا لیکن اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کے لیے رنگ برنگ کے کفن بن رہے ہیں خط کے آخر میں لکھا تاریخ مقرر ہو چکی ہے میری موت کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے میں مر جاؤں گی میں ضرور کچھ کھا کے مر جاؤں گی اس کی سوا اور کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا نہیں نہیں ایک اور راستہ بھی ہے لیکن میں کیا اتنی حمد کر سکوں گی تم بھی اتنی حمد کر سکوں گے میں تمہارے پاس چلی آؤں مجھے تمہارے پاس آنا ہی پڑے گا تم نے میرے لیے گھر بار چھوڑا میں تمہارے لیے یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی جہاں میری موت کی سامان ہو رہے ہیں لیکن میں بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تم شادی کا بندوبست کر لو میں صرف تین کپڑوں میں آؤں گی زیور وغیرہ سب اتار کر یہاں پھیک دوں گی جواب جلدی دو ہمیشہ تمہاری پروین اخلاق نے کچھ نہ سوچا فوراں اس کو لکھا میری باہیں تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے تڑپ رہی ہیں میں تمہاری عزت و عصمت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا تم میری رفیقہ حیات بن کے رہو گی زندگی بھر میں تمہیں خوش رکھوں گا ایک دو خط اور لکھے گئے اس کے بعد تیہ کیا پروین بدھ کو صبح صویرے گھر سے نکلے گی اخلاق ٹانگا لے کر گلی کے نکڑ پر اس کا انتظار کرے گا بدھ کو مو اندھیرے اخلاق ٹانگے میں وہاں پہنچ کر پروین کا انتظار کرنے لگا پندرہ بیس منٹ گزر گئے اخلاق کا استراب بڑھ گیا لیکن وہ آ گئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا دی وہ گلی میں نمودار ہوئی چال میں لڑ کھڑا ہٹ تھی جب وہ ٹانگے میں اخلاق کے ساتھ بیٹھی تو سر تپاہ کانپ رہی تھی اخلاق خود بھی کانپنے لگا گھر پہنچے تو اخلاق نے بڑے پیار سے اس کے برکے کی نقاب اٹھائی کہا میری دلہن کب تک مجھ سے پردہ کرے گی پروین نے شرما کر آنکھیں جکا لیں اس کا رنگ زرد تھا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اخلاق نے بلائی ہونچ کے تل کی طرف دیکھا تو اس کے ہونچوں پر ایک بوسا تھڑپنے لگا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے تل والی جگہ کو چھوما پروین نے نانا کی اس کے ہونچ کھلے تھے دانتوں میں گوشت خورا تھا مسورے گہرے نیلے رنگے تھے گلے ہوئے سڑانت کا ایک بھبکہ اخلاق کی ناک میں گز گیا ایک دھکھا سا اس کو لگا ایک اور بھبکہ پروین کے موں سے نکلا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا پروین نے ہایا علود آواز میں کہا شادی سے پہلے آپ کو ایسی باتوں کا حق نہیں پہنچتا یہ کہتے ہوئے اس کے گلے ہوئے مسورے نمائع ہوئے اخلاق کے ہوش و حواظ خائب تھے دماغ سن ہو گیا تھا دیر تک وہ دونوں پاس بیٹھے رہے اخلاق کو کوئی بات نہیں سوچتی تھی پروین کی آنکھیں جکی ہوئیں تھی جب اس نے انگلی کا ناخون کاٹنے کے لیے ہوت کھولے تو پھر ان گلے ہوئے مسوروں کی نمائش ہوئی بو کا ایک بھبکہ نکلا اخلاق کو متلی آنے لگی اٹھا اور ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گیا ایک تھڑے پر بیٹھ کر اس نے بہت دیر سوچا جب کچھ سمجھ میں آیا تو لائل پور روانہ ہو گیا جہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا اخلاق نے سارا واقعہ سنایا تو اس نے بہت لانتان کی اور اس سے کہا فوراں واپس جاؤ کہیں بیچاری خود کچھ ہی نہ کر لے اخلاق رات کو واپس لاہور آیا گھر میں داخل ہوا تو پروین موجود نہیں تھے پلنگ پر تکیہ پڑا تھا اس پر دو گول گول نشان تھے گیلے اس کے بعد اخلاق کو پروین کہیں نظر نہ آئی موسیقی